بسم اللہ الرحمن الرحیم آزادی مارچ کے اندر آج مولانا فضل الرحمن صاحب نے دو دن کا وقت دیا ہے موجودہ حکومت کو کہ وزیراعظم مستعفی ہو جائیں اور اس حوالے سے بلاول بھوٹو زرداری شہباز شریف نے بھی اس سے پہلے خطاب کیا اور مقرفہ پوزیسن پارٹی کے رانما موجود تھے اور حکومت کے لیے کیا مستلات ہے اس حوالے سے ہم نے شہر صدار اسلام آباد دعوت دید اکرم صدیق جان صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے جی شکریہ صدیق جان صاحب صدیق جان صاحب ابھی جو دیویرمیٹس ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج الٹی میٹم دیا ہے اور لوگوں کی بتا رہے ہیں بہت بڑی سعداد ہے تو حکومت بڑی مستلات میں ہوگی حکومت کیسے اس کو ہینڈل کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں بہت شکریہ ساجن ندیم گونال صاحب گونال صاحب ایسے میں اپوزیشن کی اس حد تک کامیابی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا یہاں پر بیانیاں بنایا اور میڈیا کے ذریعے ایک ایسا بیانیاں بنایا کہ آپ بھی سعودی عرب میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے ظاہر ہے یہ کوشش کی گئی یہ بیانیاں بنایا گیا یہ بیانیاں بیچا گیا یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور اس سے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ تاثر گیا ہے کہ بہت بڑی عوام کی تعداد ہیں میں گونال صاحب تین چار کنفیونس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اس آپ کی ویڈیو کے اندر اور آپ کے ذریعے جو اوورسیس پاکستانی ہیں جو کہ بڑے کنسرن ہیں ساری صورتحال سے دیکھیں ساجد گونال صاحب پہلے تو ایک محول بنایا گیا ہمارے کچھ دانی شوہروں تیزیہ کاروں اور صحافیوں کے جانب سے اور وہ یہ کہا گیا کہ حکومت نے بہت بڑی غلطی کیا ہے ان کو یہاں پر آنے کی اجازت دے کر دیکھیں گونال صاحب اگر حکومت کو اداروں کو یہ لگتا کہ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد نہیں ہیں اگر آگئے اور ہم کنٹرول نہ کر سکے تو ان کو کبھی بھی نہ آنے دیا جاتا پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو رپورٹس تھیں حکومت مکمل طور پر تیار تھی حکومت کو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی اس طرح کی تاریخ ہوگی کہ جس کو کراچی سے لے کے اسلام آباد تک فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اس کو سہولیات دی گئی ہیں جہاں ان کو ڈاکٹر چاہیے تھے وہاں ڈاکٹر دی گئے ہیں جہاں ان کو کچھ اور سہولیات چاہیے تھے وہ سہولیات دی گئی ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں ان کو باتروم بنا کے دی گئے ہیں پانی فرام کیا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر حکومت ان کو وہاں پہ روپتی جن جن شہروں سے نکل رہے تھے وہاں وہاں پہ اگر تصادم شروع ہو جاتا تو پھر بہت سارے وہ لوگ وہ اینالیسٹ وہ دانی شبار وہ تیزیہ کار جو کہ چاہتے تھے کہ وہ جو انہوں نے خبریں وہ دے رہے تھے کہ پورا پاکستان شام اور عراق کا منظر پیش کر رہا ہوگا تو وہ کمیاب ہو جاتے وہ کہتے کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ملک کے شہر شہر نگر نگر کوچھے کوچھے گلی گلی چوک چوک چرائے چرائے ہر جگہ تصادم ہوگا جھڑ پہ ہوں گی تو وہ کہتے کہ دیکھیں ہم نے پہلے خبر دے دی تھی حکومت نے پہلے مرلے میں بہت سمارٹلی پلے کیا ہے جب حکومت نے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ آزادی دی حکومت نے ان کو سپورٹ کیا حکومت نے کہا موسٹ ویلکم آپ آئے حکومت نے کہیں پہ ایک بھی رکاورٹ نہیں لگائی بلکہ آج جو کچھ رکاورٹیں لگی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دی ہیں جو اس ناباد میں بھی لوگوں کے لیے لگی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دی ہیں ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حکومت نے بڑا کلفلیٹڈ یہ ساری چیزیں تھی حکومت کے سارے پتہ تھا ان کے پاس ایجنسز کی رپورٹ تھی کہ یہ میکسیمم کتنے لوگ لاسکتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس لئے حکومت ان کو اجازہ دی کہ پہلے مرلے میں تو حکومت نے یہ مرلہ جیت لیا اس طرح سے جیت لیا کہ آپ پورے میڈیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کے خلاف لاکھوں لوگ اس لئے نہیں آسکے اسلام آباد کیوں کے رکاورٹیں لگائی گئیں لوگوں کو یہ پتہ لگیا ہے کہ یہ نو جماعتیں ہیں یہ نو جماعتیں مل کے جتنے لوگ لانا چاہتی تھے اسلام آباد میں حکومت نے ایک بھی کنٹینر نہیں لگایا اس راستے میں جہاں سے انہوں نے آنا تھا ہاں ریڈ زور میں کنٹینر لگے ہوں ہیں تو ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی حکومت اخلاقی طور پر جیت گئی کہ جتنی اپوزیشن کے لوگ احتجاج کیلئے آنا چاہتے تھے حکومت نے ان کو آنے دیا یعنی عمران خان کی حکومت کے خلاف اس سے بڑی اب کوئی تحریک آئندہ نہیں چال سکے گی کیونکہ اپوزیشن اب یہ نہیں کہہ سکے گی کہ ہم تو زیادہ لوگ لانا چاہتے تھے کنٹینر لگائے گئے تھے ہمیشہ یہ جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم تو لوگ زیادہ لانا چاہتے تھے کیونکہ گاڑیاں روکی گئیں پکڑی گئیں ہمارے کارکنان کو دریفتار کیا گیا جیلوں میں ڈالا گیا مقدمات بنایا گئے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا ایک بات تو یہ ہے کہ جو میکسیم ہم یہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کار لیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے حکومت کی تیاریاں بلکل مکمل ہیں بھرپور ہیں کہ اگر یہ ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں حکومت روکنا چاہے تو حکومت کے لیے ریاست کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسری بات یہ ہے ساجن ندیم گندل صاحب آپ کو بکس پڑھتے ہیں آپ کا بڑا مطالعہ ہے آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی تحریک حکومت گرانے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کی پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہ ہو اور حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے وہ کی شہر اقتدار میں یہ فائن پھیلائی گئی کہ فوج اس وقت حکومت کے پیچھے سے ہٹ گئی ہے فوج نے حکومت کے اسپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے حکومت فوج کو اگر طلب بھی کرے گی تو فوج نہیں آئے گی فوج کہے گی کہ آپ خود نمٹ لیں پولیس پیچھے ہٹ جائے گی رینجرز آئے گی نہیں یہ ایک محور بنایا گیا یہ تاثر دیا گیا آج جو ڈی آئی ایس پی آر میں بیان دیا ہے اس سے ان افساس فیکٹریوں کے مو بند ہو گئے ہیں ان کے مو پہ ایک تماشا لگا ہے اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ فوج اور حکومت ایک پیچ پہ ہیں یہ تین چیزیں ہو گئی چوتھی بات یہ ہے گوندل صاحب کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے حکومت کے پاس دو راستے ہیں ایک تو چوتھی بات بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا کی دھمکیوں کے بعد حکومت کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ان کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کی دھمکیوں کی ہمارے رسی کوئی حقات نہیں ہے ہم نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرنا البتہ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں شاید فیصلہ ہو کہ ان سے ان کو انگیج کریں ان سے بات کریں کیونکہ مولانا فضل رمان صاحب فیس سیونگ چاہ رہے ہیں مچہ رہے ہیں ان کو فیس سیونگ دی جائے یہاں سے نکلنے کا راستہ دیا جائے پانچویں چیز گونلز اب یہ ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں تو اگر ان کو نہ روکا جائے اور ان کو آنے دیا چاہے ان کو جو کرتے ہیں کرنے دیا جائے جب یہ ایک پر آگ لگا لگے تسلی سے اس کے بعد گونل صاحب جتنے ان کو پر دہشتگردی کے مقدمات بنیں گے آپ کو باقی عمر فضل رمان صاحب اڈیالا کے جو دہشتگردوں کے لیے خطرناک دہشتگردوں کے لیے جو سیل ہیں اس میں وہ زندگی گزاریں گے ان کے بھائیوں کو ان کے بیٹے کو ان کی جماعت کے اہم لوگوں کو ان کے کارکنان کو ان پر مقدمات بنیں گے دہشتگردی کے اور ان کو ایسی عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ پاکستان میں آئندہ شاید کوئی بھی اس طرح کی جورت نہیں کرے گا کیونکہ حکومت اس حوالے سے بڑی کلیر ہے کہ اگر انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو ان کو فری ہینڈ دیں ان کو لینے دیں قانون ہاتھ میں کیا کریں گے عمام کو بھی دیکھنے دیں اس سے بیمی میں آپ کو بتا دوں اس سب میں اگر انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا انہوں نے بائیلیشن کی تو حکومت کو یہ چاہیے کہ حکومت ان اینکرز کے خلاف بھی کاروائی کرے جو ان کو شیع دینے والے تھے جو ان کو موٹیویٹ کرنے والے تھے جو ان کو انتہا پسندی دہشتگردی پر لانے والے تھے جو ان کو ورگ لانے والے تھے ان کے خلاف بھی کاروائی کرے چھٹی اور آخری چیز گوندل سا میں آپ کو یہ بتاؤں اگر یہ تنے سنجیدہ ہیں اگر یہ تنے سنجیدہ ہیں اگر یہ اس اسمبلی کو اجاز اسمبلی سمجھتے ہیں اگر اس اسمبلی کو غیر ان اسمبلی سمجھتے ہیں اگر اس کو داندی کی پیداوار سمجھتے ہیں اگر یہ اس کو آخری مارکت کے طور پر لے رہے ہیں اس تحریک کو اگر یہ حکومت کے خلاف آخری جنگ لڑنے آئے ہیں اگر ان کو کامیابی کا یقین ہے تو پھر یہ کیوں نہیں استیفہ دیتے ہیں استیفہ دیتے ہیں اسمبلیوں سے دیکھیں اگر یہ استیفہ دیتے ہیں اسمبلیوں سے تو یہ حکومت سے لی جائے گی ختم ہو جائے گی نئے الیکشن پور ہو جائیں گے تو بھئی دینا سینٹ سے اسطیفے دیں قومی اسمبلی سے اسطیفے دیں اسے جو سبائی اسمبلیوں سے اسطیفے دیں پتہ تو چلے میں نے آج گوندل صاحب ایک ویڈیو کی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ وزیعظم عبنان خان نے ایسے ہی نہیں ان کو سیاسی یتیم کا بیرزگار کا اس وقت ان نو جماعتوں میں سات جماعتیں ایسی ہیں جن کی لیڈرشپ جن کی لیڈرشپ گوندل صاحب اس وقت قومی اسمبلی نہیں جیت سکے اب آپ کیوں کہ مجھ سے سوال آپ نے کیا اور میں نے بڑا لمبا جواب دیا ایک مجھے جواب آپ دے دیں یہ فضل عبان صاحب نے رابر کمیٹی میں اور انہیں پوزیشن اتحاد میں ایک مطرم المقام انس نورانی کو رکھا ہوا ہے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ بریلی مکتبہ فکر بھی ہمارے ساتھ ہیں مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں کہ انس نورانی کی بریلیوں میں اوقات کیا ہے آپ مجھے بتا دیں یہ بھی یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے کہ پورے پاکستان میں کسی یونین کانسل لیول کی بھی ان کے پاس کوئی اس وقت نہیں ہے کسی پورے پاکستان میں یونین کانسل کا بھی ان کا چیرمن یا میمبر نہیں ہے اب آپ مجھے بتا دیں کہ کیا وہ بریلیوں کی نمائندہ تنظیم ہیں نہیں نہیں وہ تو بریلی بھی اس کو بگوڑا سمجھتے اور ایک قسم کا بتمیز قسم کے لیڈر کے طور پر لیا جاتا ہے کوئی علکی امیت نہیں ہے اچھا میں یہ بات کرنا ملد صاحب ایسے نہیں آپ تھوڑی سی مزید ان کی تفصیل بتائیں آپ ایسے نہ کریں انسل نورانی صاحب کے بارے میں بتائیں میرا تو ان کی جماعت ایک اور ونگ ان کی جماعت کیونکہ بہت سرے ٹکڑوں میں ان کی جماعت کے لیڈر آئے تھے ایک بار چوکازم مسجد میں خطاب کرنے اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے تو انہوں نے آکے اور وہاں پہ جو ان کے ایک رانومان ہے جو بڑا ان کا لیڈر تھا اس نے آکے تقریر کی تو اس یہ سکے بھی بہت چلتے تھے یہ دو رپے والا پانچ رپے والا تو دس رپے والے نوٹ تو اس میں نہ ہوا یہ کہ لوگ جیسے سٹیجوں پر جو تیریر کر رہا ہوتا ہے جا کے اور پیسے رکھتے ہیں گوندل صاحب وہ جو ان کا لیڈر ایک آیا تھا نا ان کی جماعت کے جمیت علمہ پاکستان کا کوئی سات سو اور کچھ رپے ہوئے تھے وہ سکے بھی ساتھ لے گیا تھا جس جماعت کی حیثیت یہ ہو سیاسی اوقاز یہ ہو کہ وہ جائیں خدا کرنے تو سات سو اور کچھ رپے ہو اور اس میں سکے بھی ہوں جو کہ ہم بھیکاریوں کو دیتے ہیں وہ سکے بھی ساتھ لے جائیں وہ تو وہ جماعت اس وقت حکومت کو ٹاف ٹرائم دے گی مجھے تھوڑا سا اور بتائیں ایسے نہیں چلے گا میں ہمارے پرگرام بھی آئے ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا وہ پھر بھی جو ہے نا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ کے مولانا صاحب آپ کے سامنے ہے کہ اسملیوں سے نون لیگ اور پیپلس پائیٹی ریزائن بھی نہیں کرے گی ان کے امینیز ایم پی ایز سینیٹر اور عمران خان صاحب اسطیفہ بھی نہیں دیں گے تو مولانا صاحب کے لیے فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے میرا یہ خیال ہے گونل صاحب وہ فیس سیونگ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رابر کمیٹی کے کندے پہ بندوق راکے چلائیں گے سب کچھ رابر کمیٹی پہ ڈالیں گے کہ رابر کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے یہ کر لیا ہے تو کوئی کوئی نئے کیونکہ اب ان کے لیے مشکل کیا ہے گونل صاحب مولانا کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو لائے تھے کہ ہم اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے جا رہے ہیں ہم عمران خان توہین مذہب کا مرتقب ہے توہین رسالہ توہین صحابہ کا مرتقب ہے یہودی ایجنٹ ہے اس کو کسی اور طریقے سے کسی نے کرزہ اٹھا کے ان کو فنڈ کیا ہے لیکن وہ فنڈ تو بہت محدود ہے ایک تو انہوں نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے اپنے ان کارکنان کو جن کو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جا رہے ہیں ہم جہاد پہ جا رہے ہیں دوسرے انہوں نے اس قوت کو مطمئن کرنا ہے جس قوت نے بڑے پیمانے پر فنڈنگ کیا ہے اگر ایک ارب سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے گئے ہیں یہ ان کے پاس ہیں چلو میں کہتا ہوں بہت ظلم کر لیں گوندل صاحب بہت ظلم کر لیں تو دس کلوڑ پہ ان کا کارکنان نے دیا ہوگا میں کہا رہا ہوں بہت اگزیجیریٹ کر لیں آپ تو دس کلوڑ دیا ہوگا نبی کلوڑ تو کسی نے دیا ہے نا یا اگر ایک ارب دس کلوڑ اکٹھا کیا ہے تو ایک ارب تو کسی نے دیا ہے نا اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ وہ قوت مولانا فضل الرمان سے کیا چاہتی ہے ایک ارب میں کیا کروانا چاہتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جو قوت جس بات پر مانے گی فضل الرمان صاحب مجبور ہیں پیسے لیے ہوں ہیں پیسے جسٹیفائی کرنے پیسے پورے کرنے یہ جب اس طرح کی جو طبقات ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے پیسے لیتے ہیں تو جب تک پیسے دینے والا مطمئن نہیں ہو جاتا اس کے مقاسد پورے نہیں ہو جاتے جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے جو ساری چیزیں کے سائیڈ ہوتی ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی تب تک تو وہ آپ وہ پیسے لینے والا اسے جانے ہی چھوڑا سکتا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے دینے والا ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کب تک ان کو بٹھانا چاہتا ہے تو تب یہ اٹھ کے جائیں گے لیکن یہ ان کو اپنے کارکنان کو بھی متعین کرنا ہے جو عوام کے اندر انہوں نے بڑے نعرے اور دعوے کیا ہے اس کو بھی کسی طرح سے اپنا بھرم رکھنے تو فضل رمان صاحب اس وقت شدید مشکل صورتحال کا شکار ہے اور بہت بری طرح پھنس گئے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ مطلب صدیق جان صاحب لیٹسٹ اپ ڈیٹ کرنے پر اور مولانا فضل رمان صاحب کے اس دھرنے کی سیچویشن پر آپ کا بہت شکریہ پھر آپ سے کسی ٹائم سے جیہاں دیں گے تینک یو بری بچ